اسلام علیکم ناظرین ریپورٹنگ و تحسک میں آپ کو خوش آمدید ناظرین صدر آصف علی زرداری نے جو ان کے خلاف نیب کے مقدمات تھے کرپشن کے جو مقدمات تھے اس میں استثناء حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ درخواستیں دے دی ہیں صدر آصف علی زرداری جو ہیں ان کو کتنے مقدمات میں استثناء ملے گا اور وہ مقدمات جو ہیں کون سے ہیں کیا الزامات ان پر لگے ہوئے ہیں اور کس سٹیج پر ہیں آپ کو ان کی تفصیلات بتائیں گے لیکن ابھی تک اگر آپ نے یہ چینل ریپورٹنگ سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور سبسکرائب کیجئے ناظرین صدر آصف علی زرداری جو ہیں موجودہ حقوق جو سیٹ اپ ہے اس کا حصہ ہے اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے اگرچے جو اس میں بقاعدہ طور پر اس کا حصہ نہیں بنی اور جو کابینہ ہے اس میں بزارت نہیں لی لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آئینی عوضے ہیں وہ انہوں نے ضرور رکھے ہیں جو اس میں ایک صدر کا عوضہ ہے اور چیرمن سینٹ کا ہے اور گورنرز کے بھی جو ہیں وہ عوضے ان کے پاس ہیں لیکن جو آصف علی زرداری ہیں ان کو زیادہ فائدہ صدر کا عوضہ رکھنے سے ہوا ہے کیونکہ ان کے خلاف جو نیب کے مقدمات تھے وہ رک گئے ہیں جو نیب کی عدالتوں میں جو ہے وہ احتساب عدالتوں میں جو ان کے خلاف ریفرنسز چل رہے تھے وہ ان پر بھی جو ہے ان کو چکے اب یہ صدر ہیں اور ان کو صدارتی اسسنہ مل چکا ہے تو اس وجہ سے اس پر بھی جو ہے وہ فردر کاروائی نہیں ہوگی جو نیب کا جو ریکارڈ ہے جو کہ ایک مقدمے میں پیش کیا گیا تھا جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی تو اس وقت کوئی 38 کے قریب انکواریاں صدر آصف علی زرداری پر چل رہی تھی جو اس میں سے تقریباً جو 11 ایسی تھی جن میں ریفرنس دائر ہونے کا امکان تھا اور پھر نیب نے جو ہے وہ ریفرنسز دائر بھی کیے ان میں چار ریفرنسز جو ہے وہ اس وقت احتساب عدالتوں میں چل رہے ہیں یہ جو چار ریفرنسز ہیں ان میں ایک توشہ خانہ کی گاڑیوں والا ریفرنس ہے ایک جو ہے وہ پارک لین کا ریفرنس ہے اور ایک جو ہے وہ تھٹھا وارٹر سپلائی کا ریفرنس ہے اور ایک جو ہے وہ فیک بینک اکاؤنٹ کا ریفرنس ہے جو یہ ریفرنسز جب یہ فائل ہوئے تھے ان میں سے آصف علی زرداری صاحب جو ہے شروع میں ان کے جو ہے اب بیل کے لیے اپلائی کیا ان کو زمانت نہیں ملی اور یہ جو ہے زیر حراست بھی رہے یہ نیب کی بھی کسٹڈی میں رہے یہ جیل میں رہے ان کی جو ہمشیرہ ہیں فریال تالپور وہ بھی جیل میں رہیں اور پھر جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی تو پھر ان کی کوئی سختیاں جو ہے وہ کم ہوئیں جو نیب کی جو وہاں پر تفتیشی ٹیم تھی اس نے بھی ان کو جو ہے وہ ذرا نرمی بھرتی اور احتساب عدالتیں جو ہے وہاں پر بھی ان کے جو مقدمات کی کاروائی اس طرح سے نہیں ہوتی رہی بعد ازاں ایک جو ہے وہ احتساب کے قانون میں ترمیم کی گئی اس کے بعد یہ کیسز ختم ہو جانے تھے لیکن جو سابق چیف جسٹس تھے عمر اتب اندیال وہ جاتے جاتے یہ جو احتساب کی جو ترمیم تھی ان کو واپس کر گئے تھے ختم کر گئے تھے ابھی بھی یہ معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے لیکن جو سپریم کورٹ نے احتساب عدالتوں کو یہ کہا ہے کہ آپ کاروائی کریں لیکن جو ختمی فیصلہ ہے وہ نہ کریں تو یہ کاروائیاں جو ہیں وہ چل رہی ہیں جو آصف علی زرداری ہیں ان کے وکیل فاروق شنائک انہوں نے اب تک دو جو کیسز ہیں ایک پارک لین اور ایک تھٹھا وارٹر سپلائی اس میں انہوں نے صدارتی استثناء کے لیے جو ہے وہ درخواستیں دائر کر دی ہیں جبکہ ایک جو توشہ خانہ کا کیس ہے اس کی سترہ اپریل کو جو ہے اس کی سماعت ہے اس میں تب جو ہے وہ درخواست فائل کی جائے گی اور پھر ایک اور جو ریفرنس ہے فیک بینک اکاؤنٹ وہ احتساب عدالت سے شفٹ ہو گیا تھا وہ کراچی میں بینکنگ کورٹ میں چلا گیا تھا اس میں بھی جو اس کی تاریخ ہوگی تو اس میں یہ درخواست دائر کر دی جائے گی یہ جو پارک لین کا ریفرنس ہے اس میں کوئی ایک کمپنی بنائی گئی تھی کوئی وہ اس نے ریال اسٹیٹ کے کاروبار کے لیے اس نے ساڑھے تین عرب روپے کے جو ہے وہ بینک کا لون لیا تھا اور بعد میں پھر وہ ڈیفالٹ کر گئی تھی تو یہ ایک ریفرنس بنا کے کیونکہ صفری زرداری صاحب جو ہے وہ ان کے پاس عودہ بھی تھا تو انہوں نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے جو بینک ہے سمٹ بینک اور نیشنل بینک ان سے کرتے لیا اور بعد میں پھر ڈیفالٹ کر دیا اگرچہ جو ان کے وقیر ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایک ویل فول ڈیفالٹ کا کیس تھا اور یہ سٹیٹ بینک میں جانا چاہیے لیکن یہ ابھی تک جو ہے وہ اتصاب عطالت میں چل رہا ہے جو دوسرا جو کیس ہے جو ٹھٹا وارٹر سپلائی کا اس میں کچھ کہا جاتا ہے کہ کچھ جو کانٹریکٹس دیئے گئے ہیں اپنی مرضی کی جو ہے وہ کمپنیوں کو دیئے گئے ہیں اور اس میں جو ہے وہ فیورٹیزم تھا اس میں بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ جو اومنی گروپ کے ڈائریکٹرز ہیں وہ اس میں آہ اکیوز ہیں اس وقت جو سند گورنمنٹ کے جو حصہ ہیں جو وزیرہ وزیرہ ہیں وہ بھی اس میں جو ہے وہ ملزم ہے صدر آصف علی زرداری بھی اس میں ملزم ہے اور جو توشہ خانہ کی گاڑیوں کا جو کیس ہے اس میں کوئی تین گاڑیاں جو ہیں وہ لی تھی توشہ خانہ سے اور ان کے جو کہتے ہیں کہ جو ان کی ادائیگی کی گئی جو پیسے دیئے گئے وہ فیک بینک اکاؤنٹ سے دیئے گئے اور اس میں جو دو گاڑیاں جو ہیں وہ صدر آصف علی زرداری کی تھی دو نئی گاڑیاں تھی اس وقت کی جو تیسری گاڑی تھی 96 مانڈل کی وہ انہوں نے نواز شریف کو جو ہے وہ دے دی تھی نواز شریف جو ہے اس وقت اپوزیشن لیڈر تھے اور خیر سگالی کے جذبے کے دور پر گدی گئے لیکن اس گاڑی کی وجہ سے نواز شریف پر بھی جو ہے وہ کیس توشہ خانہ کا جو ہے وہ بن گیا وہ ابھی تک چل رہا ہے اس میں یوسف رضا گلانی جو ہے جو کہ بھی چیئرمنٹ سینٹ بننے جا رہے ہیں وہ بھی منظم ہیں اور لیکن اس کیس کی بھی جو ہے وہ سبات کافی ایک وقفے کے بعد ہوتی ہے تو اس میں بھی جو ہے وہ ایک استثناء کی جو ہے وہ درخواست آ گئی ہے جبکہ جو چوتھا کیس ہے وہ فیک بینک اکاؤنٹ کا کیس ہے اس میں فریال تالپور بھی ہیں آصف علی زرداری ہیں اس کے علاوہ جو اومنی گروپ کے ڈائریکٹرز ہیں وہ بھی اس میں ملزم ہیں تو یہ کیس جو ہے اس کی بھی سمات جو ہے وہ آئندہ ماہ ہوگی اور اس میں بھی صدر آصف علی زرداری کی جو استثناء کے لیے درخواست جو ہے وہ دائر کر دی جائے گی یہ جو صدارتی استثناء ہے یہ آرٹیکل 248 ہے 248 دو اس کی جو سب سیکشن ہے اس میں یہ کلیرلی منچن ہے کہ جو صدر ہے اور جو گورنر ہے ان کے خلاف کوئی فوجداری کی کاروائی نہیں ہوگی نہ ان کو حراست میں لیا جائے گا اور جب تک یہ پبلک آفیس ہولڈ کریں گے کوئی عدالت ان کو طلب بھی نہیں کر سکے گی تو یہ سردارتی استثناء جو ہے وہ صدر آصف علی زرداری کو مل چکا ہے اور یہ ان کو ایک بڑا ریلیف ملا کیونکہ ان کو مختلف عدالتوں میں آنا بھی پڑتا تھا اگرچہ پھر انہوں نے کچھ اسثناء جو ہے وہ لے لیے لیکن شروع میں یہ جیلوں میں بھی رہے یہ اپنے صاحبزادیوں کے ساتھ عدالتوں میں بھی پیش ہوتے رہے اپنی بہن کے ساتھ جو ہے وہ جیل میں بھی رہے تو اب جو ہے وہ صورتحال کچھ تبیل ہو گئی ہے کم از کم آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ محفوظ ہو گئے ہیں جو شریک ملزم ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ ٹرائل چلے گا لیکن پہلے بھی ایسا ہوا تھا جب جو ایس ایس جی ایس کو ٹیکنا اور ای آر وائی گولڈ ریفرنس تھا اس میں بھی عاصف علی زرداری جب صدر بنے تو ان کو اسثناء مل گیا تھا اور جو ان کے شریک ملزمان تھے ان کا ٹرائل ہوا وہ بری ہوئے بات ازاں جب ان کا صدارتی اسثناء ختم ہوا جب وہ صدر نہیں رہے تو وہ دوبارہ آئے اور اسی بنیاد پر کہ ان کے شریک ملزمان جو ہے وہ بری ہو گئے ہیں تو ان کو بھی جو ہے وہ بری کر دیا گیا اب دیکھتے ہیں کہ اس کیس ابھی پانچ سال بعد جو ہے وہ یا جب بھی حکومت جو ہے ختم ہوتی ہے ان کا صدارتی اسثناء ختم ہوتا ہے تو پھر ان کیسز کا کیا بنے گا یہ بھی ایک جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ اگر جو نیب کی ترامیم جو ہے وہ بحال ہو گئی سپریم کورٹ سے تو پھر یہ کیسز جو ہے وہ ہی ختم ہو جائیں گے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اب تک کے لئے تعمار سہت رہنے کا شکریہ اللہ حافظ